السلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے کہیں میں نے سنا تھا یا پڑھا تھا کہ سنتا جا اور شرماتا جا تو واقعی میں بات تو ہماری نہیں تھی لیکن تھی ہمارے معاشرے کی اور ہمارے ہی لوگوں کی تو بھئی سنتے گئے اور شرماتے گئے کیونکہ تھوڑی اللہ کا شکر ہے تھوڑی نہیں بلکہ بہت غیرت تو باقی ہے کہ اپنے ہم وطنوں کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر سر شرم سے جھک جائے چھوٹی باجی نے کافی ایکس پوسٹ کر دیا ہے یہ وائسز جو کہ آزم ساغر نے لگائی پرانی ہیں جس وقت کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ چھوٹی باجی پر عظامات لگ رہے تھے ڈیڈی اپنی ویلوگ میں ریاکشن ویڈیو میں زلیل کر رہا تھا بہتان لگا رہا تھا چھوٹی باجی پر وہ چھوٹی باجی جنہوں نے ہمیشہ اس اکبر فیملی کا ساتھ دیا تھا ان کو ان کے گناہوں کو جانتے ہوئے بھی ان کی بیغیرتیوں کو جانتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھڑی رہی تھی اور پھر دیکھئے نا جب ہم کسی برے کے ساتھ رہتے ہیں برے کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر وہ بھگتنا ہی پڑتا ہے سو چھوٹی باجی نے بھی بھگتا اور پھر چھوٹی باجی روئی تڑپی اور جہ آزم ساغر سے بھی انہوں نے بات کی اور اللہ جانے کس کس کے پاس وہ بھٹکتی ہوں گی لیکن اب وہ چلی گئی ہیں غائب ہو چکی ہیں کیونکہ ان میں تو غیرت تھی گو کہ انہوں نے غلط دو کا ساتھ دے کے اس کا نقصان اٹھایا لیکن ان میں غیرت تھی سو انہوں نے اپنی آئی ڈی سے آئی ڈی کو فنا کر دیا خود بھی اب غائب ہیں رپوش ہیں اللہ کرے آرام سے ہوں سکون سے ہوں عزت سے ہوں کیونکہ عزت دار کے لیے اس کی عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے بعد میں مال اور دولت آتا ہے تو جی آزم ساغر صاحب نے وائسز لگائیں ان کی اور کچھ وائسز ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہیں وہ انہوں نے اپنے جب ویلاغنگ کرتی تھی اور اپنے ریاکشن دے رہی تھی لائب لگا رہی تھی اس وقت کہی تھی اور کچھ آزم صاحب نے پہلے بھی سنائی تھی ٹوٹلی سنائی گئی ہیں جن کا مطن یہ تھا پہلے انہوں نے سٹارٹنگ سے بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگ کا اتنا ساتھ دیا میری ساز بوڑی ہے لیٹی رہتی ہے اس کے پیمپر وغیرہ کرنا اس کے کپڑے بدلنا اور گھر کا کھانا پکانا یہ روبینہ کی ذمہ داری تھی تو روبینہ نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے اس کے کھانا پکانے بھی میں جاؤں اور پھر آؤں ہوں تو مشکل ہوگی تو میری ساز چونکہ ایک طریقے سے وہ اس کو اس پہ کرنے لگی تھی نربھر کیا کہیں گے اس کے لیے کیا کہیں انحصار جی انحصار کر رہی تھی روبینہ پہ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم نینہ کا بھی کھانا پکا لیا کرو تو چھوٹی باجی کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو اتنا اس پیس دیا یہ ہمارے گھر میں رہتی تھی اور اپنے نینہ بھی کھانا بناتی تھی کوئی بنانے دیتا ہے لیکن چونکہ میری ساز کا کہنا تھا تو میں نے کہنا مانا اور ان کی مدد کی اور مجھے ان سب کے گناہ کافی پتا تھے کہ روبینہ جو تھی جو چرپائی کے نیچے کا گناہ تھا وہ روبینہ کا گناہ تھا کسی پتواری کے ساتھ پاس سال کا معاشقہ تھا ان کا اس کے علاوہ نینہ کے بارے میں کہا کہ نینہ نے شادی سے پہلے بھی پرگنٹ ہوئی اور ان کے بھی چارچر نکاح ہوئے باپ پر انظام لگایا کہ میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے اور مطلب کہ ایک بہتی گندی مطلب پرسناڈی نینہ کی سامنے آئی کہ اس کو کمرے میں بھی بند کیا اور چھوٹی باجی نے بند کیا اور کس کے کہنے پر روبینہ کے کہنے پر کیونکہ وہ گندہ کام کرتی پکڑی گئی تھی اور کچھ باتیں تو ہمیں پتا ہی ہیں کہ نینہ بتا چکی ہے کہ چشماتو چربی نے اس کی گندی ننگی تصیریں بنائی تھی اور بلیک میل کرتا تھا اور پھر کچھ باتیں بھئی نو اس نے انوشہ نے بتائی ہے کہ رات کو جو اب ان کو ٹیکسی ٹیکسی کہتے ہیں نینہ کو وہ کس وجہ سے کہتے ہیں اور کچھ باتیں اور لوگوں نے بتائی کہ بھئی جس کے خالہ فریہ خالہ نے بتائی کہ ان کا چکر تھا اور بہتی برا چکر تھا اللہ معاف کرے یعنی ذلت کی گہرائی والا چکر جو ماں کا بھی تھا اور بیٹی کا بھی تھا اور پھر ڈیڈی کے بارے میں بھی بتایا کہ ڈیڈی کے بھی معاشقے ہیں یہ اپنی گھر کی عورتوں کی عزتیں پیسو کے لیے بیج ڈھالیں اور ان کا جو دبائی جاتے ہیں وہ بھی کسی کی پیسو پہ جاتے ہیں اور چکر ہیں ان کا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے سارے چکر اور پھر سلمہ کا چکر کہ سلمہ نے کسی ٹیچر سے یعنی وہی خالی دمین سے چکر چلا تھا اور وہ شادی کرنا چاہتی تھی مگر پاؤں پہ اتنے دوپٹے ڈال کے ان کی اجگر 30 پرسن سے شادی کی گئی پھر سعودیہ میں بھی کسی عربی سے ان کے فون پر بات چیت چکر چلا اور اس کی تذہی خود سلمہ نے کی تو یعنی اتنے سارے گھٹیا لوگ ان کی گھر میں رہتے تھے تو ان کا کہنا تھا چھوٹی باجی کا کہ میں نے ان سب کی گھٹیا حرکتوں کو چھپایا اور انہوں نے اپنی لازمان ایسی خواتین جو کہ اتنی گندی بھی ہوتی ہیں پھر وہ اس طرح کی ایکٹنگ کرتی ہیں مظلوم بنا لیتی ہیں اور پھر مجبوری بھی تھی ان کی ساس کی حصے تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا مجھے اختلاف کچھ ہے ان سے لیکن انہوں نے بہت کچھ بھگت لیا اب تو غائب ہیں لیکن میرا اعتراض شروع میں بھی یہی تھا ابھی بھی یہی تھا کہ جب آپ جانتی تھی کہ یہ خواتین اتنی گندی غلیز ہیں تو پھر آپ نے صدمہ کے لائے وے الزام پر کیوں یقین کیا اور ستارہ کے ساتھ کیوں نہیں اس وقت دیا تو دیکھیں پھر آپ نے نقصان اٹھایا نا تو چھوٹی باجی کا کہنا تھا کہ جب یہ چھوٹ یہ آئی ڈی بنوائی گئی اور آئی ڈی بنوانے کے بعد چونکہ جب سے ولوگنگ شروع کی ربینہ نے تب ہی سے یہ مسئیبتیں آنی شروع ہوئیں اور ربینہ نے کچھ اس طرح کا نقشہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ وہ بڑی دکھی ہے آتمہ ہے یہ ہے وہ ہے اور ساتھ میں جو ادھر کام کرنے والے سے بھی اس طرح کا کلوانا شروع کر دیا تو پھر چھوٹی باجی کو اتراز ہوا کہ بھئی آپ کیوں اس طرح کریے اس طرح تو مجھ میں الزام آ رہا ہے تو اس نے کہا ربینہ نے کہ بھئی یہ تو میرا حفظ کا چکر ہے اس آدمی سے بھی جو کلوائے جا رہا ہے کہ کمزور ہو گیا ہے وہ بھی ویف کا چکر ہے اور یہ سب بھی اور یہ بھی کہنا تھا چھوٹی باجی کا کہ مجھے زبردستی ان لوگوں نے ولوگ بنا کے ولوگنگ کا چینل بنا کر دیا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب میں نے اس طرح کے اتراز اٹھائے تو ان لوگوں نے پھر بتتمیزی کرنا شروع کر دی اور پھر لازمہ جب وہ پتا ہو کہ نہیں نکالی جا سکتی ان کی اہمیت ہے اس گھر میں اور ایسے چھوٹے نیچ لوگوں کو اگر یہ بات پتا چل جائے تو پھر آپ سو سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کیا نہیں کر سکتے سو ان کے ساتھ بھی کیا گیا اور پھر جب یہ عمرہ پہ نام نہاد عمرہ جس کو ہی لوگ کہتی ہیں کہ اللہ بلاتا ہے اور جو اچھے لوگ ہوتے انہیں بلاتا ہے بھائی بی بی جدھر کا دانہ پانی ہوتا ہے اللہ نے لکھا ادھر ادھر بندہ جائے گا اس میں اچھے برے کی بات ہی نہیں ہے بہت سے اچھے اللہ والے لوگ ہیں جو ادھر اس پاک مقدس جنہ پر جائے بغیر ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو یہ بکواس ہے جو لوگوں نے لگا رکھی اور لوگوں کو سر چڑھایا ہوا ہے ان گناہگار لوگوں کو بھی جو حرام کے پیسوں سے ہچ کرنے جاتے ہیں یا عمرے کرنے جاتے ہیں تو جی یہی کہنا تھا چھوٹی باجی کا کہ وہاں پر بھی بیٹھ کر اس نے اس خانسامہ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا چار چار دن میں کیا گئی باتیں اور پھر یہ تمام مدہ مجھ پر ڈال دیا گیا اور جب میں نے چونکہ ان کو منع کیا ان سے ذرا بحث مباعثہ ہو گئی تو اس عورت نے اتنا بدلہ لیا تھا کہ ایک دن رات کو لڑی جھکڑی اور کہنے لگی میں جا رہی ہوں تو میں نے کہاں چلی جاؤ تو وہ گھر سے تو نکلی لیکن چونکہ یہ خانس پرانی تھی نوکرانی تھی ان کے گھر کی تو اس کے فون نمبر بھی تھا ان کی جٹھانی کا ادھر بات کی اور ایک طریقے سے چھوٹی باجی کا کردار کشی شروع کر دی اور اس اس نے ڈیڈی کو بولا وہاں جا کے عمرے پر بیٹھ کے اور ڈیڈی نے وائسس الٹی سیدھی چلائیں جس میں غاز ساما کو اس نے کنٹرول میں کر لیا تھا کچھ لالج دے کر ربینہ نے اور پھر اس کی وائسس چلا کے اس طرح شو کیا کہ جیسے کہ اس کی بات چیت ہے وہ جو کہہ رہی ہیں خدا نہ خواستہ کردار کشی کر رہی ہیں ان کی چھوٹی باجی کی وہ بات حقیقت ہے جس پر ان کا ہی کہنا تھا چھوٹی باجی کا کہ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو پھر مجھے منحوس کیوں کہتا اور وہ ربینہ ربینہ کر کے کیوں بات کر رہا ہوتا کیونکہ جب بھی ربینہ کی کال آتی تھی جب وہ عمرے پر تھی تو وہ نکل جاتا تھا باہر اور ایک دن میں نے اس کے فون کو چیک کیا تو پتا چلا دن میں چار چار پچ پچ مرتبہ کال پہ بات ہو رہی ہے دونوں کی تو لہٰذا پھر اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا گیا اور بعد میں کہا انہوں نے کہ اس آدمی نے کہا کہ مجھے لالچ دیا گیا تھا میں اس طرح سے مجبور ہو کے لالچ میں آ کر میں نے یہ کام کیا ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے بارے میں بہت ساری انہوں نے باتیں کی یہ بھی کہ ایک دفعہ میں گر گئی تھی میرے کپڑے نہیں تھے اور ربینہ نے اڑایا یہ وہ تو یہ بولنا تھا کہ اگر سچ مجھ میں بھی کسی عورت کی گھنے گردار ہو یا کچھ ایسی بات ہو جائے جو مجھ میں نہیں تھی جو میں نے ان میں سے کچھ بھی غلط کام نہیں کیا لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کیا وائٹی پر یہ باتیں کرنی چاہیئے جب ڈیڑی نے کردار کشی کر کے چھوٹی باجی کی چالیس ہزار یا پچاس ہزار ویو کما لیے اس کے بعد ان کو اس چیز کو ہائٹ کر دیا اور ادھر ان کو اکتہ سے بدنام بھی کر لیا اور پیسے بھی کما لیے اور دباؤ بھی ڈال لیا چونکہ پتھان لوگ ہیں اور ان کا کہنا یہ تاکہ اگر میں جاتی ہوں پولیس کے پاس تب بھی وہ لوگ ہی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کیونکہ یہ لوگ تو ہیں بدتمیز ٹائپ کے اور اگر میں اپنے کسی رشتہ دار وغیرے کسی سے کرتی ہوں تو تب بھی مسئلے ہیں تو میں اسی لئے چاہتی ہوں کہ آپ ان لوگ سے کہیں کہ لائیو لگائیں اور میرے بارے میں بات کریں اور کہیں کیا قسم کھائیں کیا یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں بتائیں اور حصہ میں یہ بھی کہنا تھا چھوٹی باجی کا کہ یہ لوگ سب ملے ہوئے صدمہ بھی ملی ہوئی ہے اور صدمہ نے مطلب جب ان کا کہنا تھا یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو میں نے صدمہ کو بار بار کال کی میسج کیے کہ آپ دیکھئے ایسے ایسی باتیں اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا شوہر تھرٹی پرسنٹ جی ہے اتنا گندہ آدمی ہے تو پھر آپ ربینہ اور وہ اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کر لے اور یہی بات انہوں نے ربینہ اور اس سے بھی کہی تھی اس کی بیٹی نینہ سے بھی لیکن وہاں پر صدمہ نے کوئی جواب دینا گوارہ نے کیا پھر ایک دفعہ بات بھی ہوئی تو اس سے کہا دیکھئے یہ وہ عورتیں جو آپ کی گھر میں آئیں انہوں نے کہا کہ آپ کسی ٹیچر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی کہ یہ جھوٹ تھا اس نے کہا صدمہ نے صحیح تھا پھر کہا کہ آپ کسی عربی کے ساتھ بات چیت کرتی تھی تو کہ یہ جھوٹ صدمہ نے کہا ہاں یہ بھی صحیح تھا تو اس پہ انہوں نے کہا چھوٹی باجنیں یہ ایسی عورت جو آپ کے گھر کی باتیں باہر بتائے کہ اس کے ساتھ آپ اپنے گھر میں رکھنا اور اس کے ساتھ آپ کے میل جو صحیح ہے تو بھائی جائے اس کے کہ صدمہ کچھ کہتی صدمہ نے تو ان کی کال وغیرہ اٹھانی ہی بند کر دی اور ایک مرتبہ ویڈیو کال کرنی شروع کر دی تو جو انہوں نے اٹینڈ شاید نہیں کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ میری تصیر وغیرہ لے لے گی اور وائرل کر دے گی اس سے پہلے بھی ان کا کہنا تھا کہ ربینہ نے دفعہ ولاغنگ کرتے ہوئے میری ویڈیو لے لی تھی اور جس پر میری کسی عزیز نے فون کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری تصیر آ گئی تم ویڈیو میں آ گئی ہو تو ان سے بولو کہ ہائٹ کروائے تب انہوں نے بار بار اس سے کہا کہ اس کو کٹ کر کے دوبارہ لگاؤ کچھ کرو یہ وہ تو اس نے پھر جب عاملہ زیادہ بولے گئے تو پھر اس نے ہائٹ کر دی تھی تو یہ صورتحال ہے اور یہ گند ہے بی 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 اس کے بارے میں تھا کہ بی 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 کہہ رہا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بی بی نے اپنی ماں کو گالی بھی دی تھی یعنی ان کا جو گھرانا ہے وہ بڑے چھوٹے کی کوئی عزت نہیں رکھتا ہے ان کے لیے عزت کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں بد کرداری کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے بہت آسان سی چیز ہے یہ جیسے کسی سے ہلکا پھلکا جھوٹ بول لیا جائے ہم تو اللہ ہمیشہ رکھے ہلکا پھلکا جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ ڈرتا رکھے اور ہر مسلمان کو رکھے کیونکہ جھوٹ پہلا جھوٹی ہوتا ہے جس سے تمام برائیاں جنم لیتی ہیں یہ جھوٹی تو تھا جو ستارہ یاسین پر لادا گیا اپنے تمام کرتوت اپنے تمام سیاہ باب جو ان کے اندر خود تھے وہ انہوں نے تھوب ڈالے ستارہ پر ان کے خود کے کیا کہوں میں یاریاں تھی ان کے خود کی معشوقیاں تھی ان کی خود کی بدکاریاں تھی اور بیغیرتیاں تھی جنہوں نے جو دیکھا انہوں نے کے ستارہ میں نہیں ہیں تو انہوں نے لاد دی ستارہ کو سلام ہے اس کے سبر پر سلام ہے اس کے اس کی شخصت بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے کہ اس نے اتنے گندے لوگوں کا اپنے شداروں کو پر سبر کیا ہوا ہے اور کس کی وجہ سے اپنی ماں کی وجہ سے اچھا مجھے اس وقت ان کی ماں سے ستارہ یاسن کی امی سے بہت اختلاف ہے اگر آپ کو معلوم ہے آپ کو کیوں نہیں پتا ہوا کہ آپ کے فلا فلا بچہ کس کردار کا ہے پھر آپ اس کے گلے بھی لگتی ہیں اس کو چمہ بھی کرتی چاٹی بھی کرتی ہیں ابھی بھی میں نے دیکھا بڑھنے پہ آپ میں نے ستارہ کی امی کو کہ فاروق کو گلے لگا لگا کے پیار ہو رہا تھا چمہ کی جا رہی تھی یہ مجھے بہت برا لگا ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ہے مین یہ جلیے کون منع کرتا ہے لیکن برائے مہربانی اس اچھے اور برائی میں کچھ تو تمیز کیجئے کچھ تو تمیز کیجئے اور خیر ستارہ حسین پر اللہ کی رحمت ہے اور رہے گی اور اللہ پاک آگر سے بھی ان کے بچوں کو بھی بچائے تمیزی اور بدکاریوں سے اور ستارہ کو بھی آمین یارب لیکن یہ ایک بات کہنے کی ہے نہ تو حاج غلام رسول اور ان کے بچوں میں اور نہ ہی اکبر فیملی میں حیاء ہے اور غیرت ہے اگر غیرت ہوتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاتے مگر یہ تو غیرت جانتے ہی نہیں یہ کس کا نام ہے حیاء کس کا نام ہے شرابت کس کا نام ہے نیک اور پاک باز لیڈی ہونا اور مرد ہونا کتنی بڑی بات ہوتی ہے یہ ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کو یہ کچھ بھی خود کر لیں گے اور دوسروں پر بھی الزام بڑے سے بڑا لگا لیں گے ان کے لئے نارمل بات ہے یہ گندے گی باتیں یہ گندی چیزیں جو یہ اس وقت کنٹروورسی کر رہے ہیں ہر ایک کر رہا ہے ایک دوسرے میں بات کر کر کے ان کو کوئی شرم نہیں یہ اپنے خاندان کوئی بے غیرت بنا کے اس کو ضریر کو رسوہ کر کے نہ ان کو غیرت آئے گی نہ شرم آئے گی